نبی علیہ السلام کے دیدار پاک کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ صحابہ کرام جب آپ سے سوال کا دیدار بھی کرتے تھے سوال کرتے تھے دیدار کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ ارشاد فرمائے اللہ کے نظر سب سے بہترین عمل کیا ہے تو آپ نے ہم السلاتو لوقتہا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور کریم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ نماز مومن و کافر میں فرق کرتی ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ المجمعین کو کسی نے سوال کیا کہ حضور ہم رہبانیت اختیار نہ کر لیں تو آقا کریم فرمائے میری رہبانیت نماز میں ہے کہ تم اتنی دیر تک دنسے کٹ جاؤ گے اللہ کی طرح جو تمہارا ہو جائے گا اور نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اچھا یہاں ایک میں ماز سوچتا رہتا ہوں وہ بھی تو حدیث پاک ہے کہ نماز ایسے پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں سلو سلو کمار ہے تو نہیں اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوں دیکھتے ہو ایک صوفیانہ اس کی تشریف میرے دل میں آلی ہے اور یہ صوفیانہ تشریف مثلا یہ جو آپ نے حدیث پاک بیان کی ابھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ نماز اس طرح مجھے پڑھو جس طرح میں پڑھتا مجھے دیکھ کے پڑھو تو اقبال نے جو کہا تھا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب جو معرفت والے وہ تو پھر دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے جناب خباب بن ارت حضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے صحابہ نے پوچھا جو وہ پیچھے کھڑے تھے زور اسر کی نماز میں کہ اے خباب آواز نہیں ہے ہی تلاوت کی فہمائے تلاوت ہو رہی تھی ایک تجھے کیسے پتا ہے فہمائے تم تو پیچھے کھڑے تھے نا تو میں تقبیر تحریم کر کے آپ کو دیکھ رہا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے اور شمافے لکھتے ہیں شمافے کہہ کہ جب نماز پڑھو تو امام کو دیکھو حضور صحابہ دیکھتے تھے جیسے نماز پڑھئے ہیں اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ عباد ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ حضور پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم انتابداللہ کنک ترہو فیلمتکن ترہو فینو یراک کہ اللہ تعالیٰ کی عباد ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو اگر یہ تصفر نہ بن پڑے تو یہی یقین کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ جب حضور پڑھتے تھے تو دیکھتے تھے لوگوں جو فرماتے ہیں وہی تو دیکھتے ہوں گے نا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے جی حدیث پاک کا جس نے مجھے دیکھا اور اس نے اللہ کو دیکھا وہ کیا ہے فقدرال حق من رانی فقدرال حق جس سے مجھے اسے حق کو دیکھا ہے من رانی کا جلوے جو تھے اللہ پاکے آپ کے چہرے سے نمائے ہوتے تھے من رانی کا مدعا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی دیکھی میں اتنی تاقید اور عامیت بیان فرمائے امام بخاری لکھتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور جیسے آپ نے فرمایا ہے نا پڑھ کے آگے السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ ہمیں ارجے فصلے فینکلم تسلے لوڑ جاؤ تمہاری نماز بھی دوبارہ پڑھو اس نے پھر پڑھی پھر پڑھ کے السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ ہمیں ارجے فصلے ولم تسلے پھر گیا پھر نماز پڑھی پھر آیا پھر السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ ارجے فصلے ارجے فصلے ارجے یا رسول اللہ سے مجھے جیسے میں نے پڑھی ہے ہمیں اللہ کے بندے جب تُو نماز کے لئے کھڑا ہو سیدھا دونوں پاؤں پر وزن کھڑا گا کانوں کی لو تا ہاتھ لا یہ قبلہ کی طرح انکچے ہاتھ ہو رخ اور اپنے ہاتھ زیر ناف باندھ اور پل کو سیدھا کھڑا ہو پھر اس کے پر رکوع کر رہے سے کہ تو یہ پوچھ سیدھی ہو اس پر کوئی پانی بڑا پیالا رکھ دے تو وہ گہرے نہیں پانی اور جب سیدے میں جائے تو سارے طرح وزن ماتھے پر شانی پر ہے ناک اور ماتھے پر وزن در آئے اور اس سے اتمنان سے کہے سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی اس سے پتہ چلا علماء کے لئے طلباء کے لئے مفسرین کے لئے مدسین کے لئے قرآن کے لئے وائزین کے لئے اگر کسی کو نماز میں گلتی کہتا دیکھیں تو محبت اس کو سمجھا دیں اور خود سمجھائیں یہ نہ کہ کاری صاحب مجھے جلدی ہے تم اس کو نماز سمجھا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مصروف تھے آپ نے خود نماز سمجھائی ایک ایسے نماز پڑھا کرو